رانے صاحب اسلام علیکم والیکم سلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کہہ جیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اب آپ کی والد صاحب سے بات ہو گئی ہے اب آپ کو زیادہ بہتر چیزیں بتانے کی پوزیشن میں ہے آج دیکھیں جی میرے والد صاحب نے مجھے میسیج بھیجے آج کہ میں نے ایک بول کا چینل کا کل شو کیا تھا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ جی انف آف شوڈنز نہ ہوں جی نو مور فردر کمنٹس ہم اپنا جو جواب جواب بنائیں گے اس میں سارے شواہد اور ہر چیز جو لکھنی ہم لکھ دیں گے اور جو ایویڈنس ہم نے روکنی ہے فور انکوائری وہ ہم روک لیں گے وہ اس سٹیج پہ فائل کی جائے گی جب انکوائری کوئی شروع ہوئے گی جیوڈیشل انکوائری یا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل یہ درست فرما ہے آپ نے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال تو دیکھیں کوٹ نے کہا آپ بادی نظر میں جالی لگتا ہے یہ ایفی ڈیوٹ وہ تو آپ کرنا پڑے گا ایفی ڈیوٹ یا اس کے کانٹنٹس کیا کے ساتھ تک ٹھیک ہے لیکن دو لوگوں کے درمیان گفتگو کا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں جی یہ تو پی اے میں لون والے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کی ایویڈنس ہے اب مجھے نہیں پتا کیا کیا ایویڈنس ہے لیکن میرے والی صاحب نے تو بڑا سٹرونگلی بولا تھا کہ یہ ہوا ہے میں اس کا وٹنس ہوں اور اگر مجھے ایویڈنس دینی پڑی تو ایزر میں ایویڈنس بھی بنوں گا سرکمسانشل ایویڈنس تو میں دے سکتا ہوں تو پھر میں کاؤنسل نہیں رہوں گا پھر میں ایزر وٹنس کوٹ پہ پیر ہوں گا اگر ضرورت پڑی ان کو ایویڈنس ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کوئی آڈیو ویڈیو ٹے میں کوئی نون گفتگو دو لوگوں کے درمیان نون کے پاس ایویڈنس کیسے ہوگا آپ کے ساتھ ایکس پرائیم منسٹر پاکستان بیٹھے اونرے بل ایکس پرائیم منسٹر پاکستان بیٹھے ان سے پوچھ لیں وہ ان کے پارٹی کے میمبر ان کے پاس بھی ویڈیو آڈی ہے کوئی ایسی ہے آپ بھی کوئی خبر ہے ایسرا کی آڈیو ویڈیو کی نہیں میرے پاس نہیں ہے نا مجھے آپ نے بتایا تھا یا کسی چینل پر کسی نے بتایا تھا کہ پی ایم ایل نون والوں نے کہا ابھی تم نے آڈیو ویڈیو لیکس بھی کرنی ہے اس میں بہت ایویڈنس ہے تو وہ لیٹسی کیا ایویڈنس ہے وہ بتا دیں کھا کھانا باسی صاحب بیٹھے ہیں میں پوچھ رہا تھا ہوں ان سے میں ان سے تو آپ سے کیونکہ دو تیتان چیز ہیں والد صاحب نے آپ کو منع یہ لیکن کیا آپ کی جو گفتگو ان سے ہوئی یہ ایفیڈیوٹ نوٹرائز لندن سے کیونکہ دو تین سوال تھے جو کورٹ نے آپ سے پوچھے تھے تو ظاہرہ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ کیا لندن سے کیوں نوٹرائز کرایا اس کو ایک اور کیا لندن میں میاں صاحب سے ملاقات ہوئی اس دفعہ جب گئے والد صاحب دیکھیں پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ چیچا وطنی لاہور کراچی اسلام آباد میں ہوا ہوتا تو کیسے کنٹنٹس چینج ہو جاتے ہیں نا اس کی سرکمسٹینشل ایویڈنس چینج ہو جاتی کیونکہ لندن جا کر کرانے میں اور پاکستان چیچا وطنی میں بڑا فرق ہے کیا پولٹیکل سیناریو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی کی گورمنٹ گر جائے گی اس کے بعد نہیں دیکھیں اگر یہ پروو ہو گیا کہ یہ سچ ہے کہ ایک جج نے ایک سٹنگ جج اونرابل چیف جسٹس پاکستان نے ایک اونرابل سٹنگ جج آف ہائی کورٹ کو یہ بولا ہے اور یہ پروو ہو گیا کورٹ میں تھو انکوائری تو میں تو کہوں گا سب سے پہلے کہ آپ سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہوگی اب انکوائری جلدی کروائیں جیوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ اگر پتا چلا تو پھر آپ کو پتا ہے آپ کو یاد ہے جاوید آشمی صاحب نے ایک بات کی تھی جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی جب دھرنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک جج نے ہمیں اشورنس دے دی ہے اب وہ کون سے جج تھے نام تو انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اشورنس دے ہم کرتے ہیں کہ ہم نوازشلی صاحب کو ڈیسمس کر دیں گے اور انہوں نے کہا تھا میں اس لیے چھوڑنا ہوں اصولی موقع پر انہوں نے پارٹی کو پیٹ سکھوڑا تھا ساکر بنیسان صاحب تو دو چیف جسٹسز کے بعد بات تھی بکیئے تھا لیکن اس کو چھوڑ دے فیلال مجھے ایک بات بتائیں میں نے آپ کا ایک اور انٹیو بھی سنا ایک سال پہلے دو دن کی ہوتی ہے یہ دو چار سال پہلے کی بھی ہو سکتی ہے یہ تو ایک سوالیہ رسان اٹھ گئے اب اگر یہ پروو ہو گیا تو پھر یہ بھی ہوئے گا کہ بینیفیشری کون تھا کون تھا بینیفیشری اس کا کون ڈیسمس ہوا تھا ایم پی ایم 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 لون تو بینیفیشری نہیں تھی نوازشریف صاحب تو بینیفیشری نہیں تھا ایم نوازشریف صاحب ہے ایم ایم لون تو جہاقا رہتا ہے یہ جہاد کر رہے ہیں میرے والد صاحب اور میں جہاد میں ان کے ساتھ ہوں یہ جہاد ہے بھائی کاشف صاحب آپ نے کبھی سنا تا کہ اس نے آج سے بات کیا آج تک آٹھ آٹھ سال گزر جاتے ہیں وہ تو الائیو ہیں زندہ ہیں آپ انہیں کوٹ میں کراوس اگزیمن کریں آپ ایمیڈنس ریکارڈ کروائیں انکوائری جلدی کروائیں یہ کنٹیمٹ کی پٹیشن تو ختم کریں اور اس کو بھیجیں سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل بنائیں